بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی سب سے پہلے رضا چودری ہماری ٹیم کے اہم رکن بجٹ ٹوٹی ٹوٹی وان کی رپورٹ بنانے مدد کرنے میں بہت شکریہ عمران خان سے صحافی نے پوچھا یہ بجٹ کیسا ہوگا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بجٹ ایسا ہوگا آپ لوگ خوش ہوں گے پاکستان کی تاریخ کا بہترین بجٹ جب بھی کوئی نیا بجٹ پیش ہوتا ہے تو عوام اس میں تین چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ایک کوئی نیا ٹیکس نہ لگے یا ٹیکس کی جو شرع ہے اس کو بڑھایا نہ جائے اور اس کا جو کیونکہ ڈائریکٹ تعلق آپ کو بتایا مہنگائی سے ہوتا ہے دوسرا یہ کہ تنخواوں میں اضافہ ہو اور تیسرا عوام کو سبسیڈی چھوٹ کتنی مل رہی ہے اب عوام کو باقی کسی چیز سے انٹرسٹ نہیں ہے کہ حکومت نے کتنا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم کیا بجٹ میں کتنا اس کا ڈیفیسٹ کم ہوا فلا فلا چیز پر کتنا پیسہ لگایا یہ ساری چیزیں جو زیادہ تر دانشوانوں کے لیے یا سمجھنے کے لیے تھے پوری رپورٹ پڑھنے کے بعد اسیسمنٹ کے بعد یہ بجٹ بڑا بہترین کوئی ایسا نیا زاہد ٹیکس نہیں کوئی ٹیکس نیٹ کو البتہ بڑھایا گیا ہے اور یہ ٹیکس نیٹ اگر دیکھیں لگائے بینہ کیسے بڑھایا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اب دیکھیں عوام کو لوگوں کو جو اس بجٹ میں میں آسان طریقے سمجھاؤں کہ آپ کو کھینچ کھانچ کے لوگوں کو ٹیکس کے دائرے میں لاہ رہے ہیں عمران خان اور اسی لیے اس سال اب آپ کو تاجروں کی چیخیں سنائی دیں گی اپوزیشن کی تو آپ سنیں گے لیکن تاجروں کے اس وقت آپ کو سب سے زیادہ چیخیں آپ سنائیں گے کیوں سیلز ٹیکس وہ وائٹ ٹیکس ہے جو سب سے زیادہ چوری ہوتا ہے اور سترہ فیصد کے حساب سے تاجر جو ہیں وہ ریٹیلر سے لے تو لیتے ہیں آپ جاتے ہیں دکان پر آپ سے لے لیتے ہیں لیکن یہ گورنمنٹ کو نہیں دیتے ہیں اب گورنمنٹ کو ٹیکس ملتا نہیں تو گورنمنٹ پھر عوام پر مزید ٹیکس لگاتی ہے اور ڈبل عوام پستی ہے مہنگائی بڑھتی ہے اور یہ اصل گیم تھی اس دفعہ گورنمنٹ نے جو ٹیکس جو پہلے سے ہی عوام دے رہی تھی اس ٹیکس کو جو ریٹیلر اور تاجروں سے وصول کرنے کے لیے پانچ لاکھ کے قریب پوائنٹ آف سیل سسٹم مشینے نصب کر رہی ہیں اب وہ اب یہ مشینے جب لگیں گی تو اس سے ایف بی آر کے سسٹم کے ساتھ اب یہ تاجر جو ہے نا یہ بچ نہیں سکیں گے اور یہ ڈاٹا سارا جو ہے ان کا ریکارڈ ایف بی آر کے پاس جگہ ہے یہ اس بجٹ میں بڑی بردست چیز میں نظر آئی کہ اب ریٹیلر اور جو تاجر ہیں وہ عوام کو آپ کے دیکھیں گے ڈرائیں گے لوگوں کے سامنے کپڑے پھار دیں گے شوڈ ڈالیں گے ہم لٹ گے برباد ہو گے ہماری ہرتالے ہوں گی ہمیں اس پر مطلب لوگوں کو تنگ ہے لیکن آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا اگر آپ نے ان کا ساتھ دیا تاجروں کا ہر تعلقوں میں تو پھر گورنمنٹ ہے کیونکہ ٹیکس تو وصول نہیں کرے گی اور نہ وصول کر سکی حکومت تو پھر آپ کو پتا ہے ہم مسائل بڑھیں گے یہ سب سے اپورٹن چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا اس بجٹ سے متعلق جو شاید آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا اچھا اب اس گورنمنٹ کو میرے خیال میں شناتیکار کی وجہ شرط انہوں نے لگائی ہوئی تھی تاکہ ایکانومی مزید داکومنٹڈ ہو اور غریب لوگوں کو غریب عوام کو ریلیف ملے یہ ہونی چاہیے دوبارہ اور کیونکہ سب سے جو اچھا کام اس بجٹ میں مجھے لگا کہ وہ امیروں پر ٹیکس لگا ہے غریبوں پر نہیں اور ان کی جو ٹیکس چوری ہو رہی ہے اس کو بھی روکنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے دوسری چیز جو یہ ہے کہ انرجی آپ کو پتا ہے جو گردشی کرزے دو سو ارب روپے کم ریکارڈ ہوئے تھے بجلی کی قیمت آپ کو پتا ہے نہیں بڑھائیں گے اکتوبر میں شاید ایک دفعہ اٹھارہ پیسے بڑھے گی لیکن اس کے بعد بجلی کی جو قیمت اس کو نہیں چھیڑیں گے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے اس سال جو میڈل میل جو درمیانی لوگیں آڑتی ہیں ان کے خلاب یہ ایک پلانٹ بنایا گیا ہے تاکہ جو فصل ہے وہ بازار تک پہنچنے سے پہلے جو تین سو چار سو فیصد بڑھ جاتی یا آپ تک کھانے سے پہلے چیز یہ کم ہو اور یہ مہنگائی پر فرق پڑے گا اور یہ کام میں دیکھنا چاہ رہا تھا سب سے امپورٹن چیزیں جو دالیں گھی تیل جو باہر کی ممالک سے آتے ہیں دیکھیں ان کو تو ان کی قیمت کو کم کرنے کا تو آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں پروڈکشن شروع کر دیں اور دو ہزار کے پاس آس پاس جو زراد پاکستان کی جی ڈی پی کا 29 یا 30 فیصد بنتا ہے تقریبا اسے ماضی کی حکومتوں نے زراد کو تباہ کر دیا تھا بالکل ختم کر دیا تھا اب ہماری غزائی جو ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے والی جو چیزیں ان کی پروڈکشن پاکستان میں ہو رہی ہے اس بجٹ میں زراد پر بڑا زور دیا گیا ہے اچھا ایک اور جو اہم چیز اس بجٹ میں ہے وہ یہ کہ جو میڈیم انٹرپرازز ہیں چھوٹے میڈل طبقے کے پبلک سیکٹر کی طرف سے ان پر بھی بڑا زور دیا گیا ہے تاکہ ان سیکٹرز کو اٹھایا جائے جس طرح بنگلہ دیش میں ہے تاکہ ہماری جو اکانومی ہے وہ باقیدہ ایک فارمل اکانومی کی طرح شفٹ ہو جائے اور اس میں دیکھیں جو عام آدمی کو جو روزگار کی سہولتیں زیادہ ملنا شروع ہوں جو آڑتی ہوں میڈل من کا جو درمیان میں کمیشن کھا جاتے ہیں وہ حکومت کولڈ سٹورج بڑے بڑے ہاؤس بنا رہی ہے کمارٹی ویر ہاؤس جہاں پہ رکھیں گے سامان جس سے بہت سری میٹنگز ہوئیں اس سے آپ دیکھیں گے مہنگائی کتنی کام ہوگی یہ ٹماٹر دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں اسی وجہ سے یہ بڑا ایک اہم فیکٹر ہے تیسرا ملازمین کی تنخواہیں اس سال جو بڑی ہیں لیکن اچھا شور پہلے ہی مچ گئی اوہ جی دس فیصد تنخواہیں بڑی ہیں اس میں پچیس فیصد الاؤنس بھی تو ڈالونا بھائی میرے یہ پینتیس فیصد آپ کی تنخواہیں ہیں اب جہاں تک سبسیڈیز کی بات ہے مطلب جو سبسیڈیز دی جا رہی ہیں اس سال پچھلے سال سے ڈبل کی ہے ہاں اور یہ عوام کے لیے بڑا فائدہ ہے میگا کرپشن کی جگہ اس دفعہ حقیقی ترقی والا بجٹ ہے یہ جن کو نہ سمجھائے میرے سے رابطہ کریں میں سمجھا دوں اپوزیشن جماعتوں نے شاندار بجٹ کی مخالفت کرنے کے لیے سر جوڑے بڑی جان ماری ظاہر انہوں نے اپنا سیاسی وجود برقرار رکھنا ہے کچھ تو کچھ تو بولنے اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حکومت نے بڑا ہی شاندار کام کر دی لیکن ان کے چہرے دیکھیں آپ انہیں خود نہیں پتا کہ یہ جو پوسٹر انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں ان کے پر لکھا گیا تھا میں وہ دیکھ کے بجٹ کا سیشن حیران ہو رہا تھا خیر ذرائع کے مطابق جو بہت سارے لوگوں نے پہلے سے بتایا تھا ابھی تک جو تنقید کرنے کی اپوزیشن کے پاس کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آ رہی ڈیم سے لے کر بلین ٹریمنٹ صوبے تک ترقیاتی کاموں سے لے کر بلدیاتی انتخابات تک کرونا سے لے کر غریب آدمی کے احساس پروگرام تک کسٹم ڈیوٹی چھوٹی گاڑیاں قیمت بڑی مطابق اور دیکھیں گھر بنانے کے لیے جو بلا سود کرزیں ہیں مطابق کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں کپتان نے زفا میں وہ ساری لسٹ پار رہا تھا بجٹ کی پوری رپورٹ میں حیران ہو رہا تھا کہ انہوں نے کوئی چھوڑے ہی نہیں سیاست کرنے کے لیے پوزیشن کے پاس اس کامیاب بجٹ پر اب وہ چیخیں کیسے مارے ہیں اب مسئلہ سارا یہ ہے لیکن اس بجٹ کو جتنا آپ سمجھیں گے اتنا فائدہ ہے آپ کے لیے آپ کو سمجھتا بائے گی ایک اہم نکتہ سب سے بڑا کہ جی گولی بندوق کے لیے تیرہ سو تیس عرب رکھ دیئے کتاب اور کلم کے لیے صرف نو عرب اور بھائی جہالت غریبی اور مفلسی یہ تینے چیزیں اتنے آرام سے نہیں جاتی بجٹ ہمیشہ اپنے حالات دیکھ کر بنایا جاتا ہے اب آپ کو سائنس اور ٹکنالوجی میں اکتیس عرب کا بجٹ نہیں نظر آتا تو یہ آنکھیں ٹیسٹ کروائیں یا وہ اینک اتاریں بغز کی پھر انہوں نے انٹرنیٹ ڈاٹا پیکج جو کہ آپ کو پتا ہے غریب بچوں کی ضروریت ہے اس پہ جی فیڈرل ڈیوٹی کوئی فیڈرل ڈیوٹی نہیں یہ بھی میڈیا کی بے منیاد خبریں اور سب سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیلز ٹیکس والی خبر جو ہے وہ مجھے اچھی لگی تاجنوں پر کوئی وہ مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ پرابلم وہاں ہے اچھا دوزار اکیس اور دوزار بائیس میں جو سبسیڈی ہے وہ چھے سو بیاسی عرب کی ہے پچھلے سال چار سو تیس عرب زیادہ اس سے ہی آجا سب سے بڑی بات اس میں میڈیا کے لئے کچھ نہیں ہے بھائی مافی کے ساتھ ہمارے دانشوروں لفافہ دوستوں کے لئے کھ کھ بھی نہیں اس میں نچھلے طبقے کے لئے سہت کارڈ ضرور پڑے بجلی کے انفرسٹرکچر ٹرانسمیشن لائن کی اپگریڈیشن اور بجلی چوری کرنے کے لئے ایک سو ٹھار عرب اور یہ بڑا امپورٹن تھا ساری بجلی لوگ چوری کر جاتے کنڈے لگا کے یہ بڑا امپورٹن تھا اب اس مسئلے پر دیکھیں کسی نے فنڈ نہیں رکھا حکومت لوڈ شیڈنگ کے جو حقیقی مسائل ہیں اور حقیقی مسائل آپ کو پتہ ہے اب جتنی مرضی بجلی ڈالتے ہیں لوگ چوری کر کے پیسی نہ دیں تو کہاں سے آئے گا کم آمدنی والے جو لوگ ہیں ان کے گھر بنانے کے لئے تین لاکھ روپے کی سبسیڈی ہے کم آمدنی والے لوگوں کے لئے بیس لاکھ روپے کے سستے کرزے ہیں اچھا کسانوں کے لئے جو زراعت کے لئے میں سوچ رہا تھا کہ اس میں کسانوں کے لئے انہیں فصل کیا گیا تو اس میں انہیں ڈیڑھ لاکھ روپے کرزہ جو اب بنا سود کے رکھا ہوا ہے اور یہ کسانوں کو بہت بڑی سپورٹ ملے گی چھوٹا کسان بڑا خوش ہے اس چیزے ڈیڑھ لاکھ روپے کے لئے بڑی ہے اچھا مین میں آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ساری جو باتیں وہ کلیر ہو جائیں کہ اس میں ہے کیا آبی وسائل جو پانیشانی جو ہمارا مسائل ہے سب سے بڑا اکانوی عرب سائنس ٹیکنالوجی اکتیس عرب بلدیاتی الیکشن کے لئے پانچ عرب رکھے ہوئے مردم شماری کا جو انہوں نے بجٹ رکھا وہ بھی پانچ عرب ہے چھوٹے کاروبار جو ہے اس کے لئے بارہ عرب ہے ویڈولڈنگ ٹیکس میں چالیس فیصد کمی ہے ترکیاتی بجٹ جو ہے وہ ان کا نو سو عرب ہے تنخواہوں میں دس فیصد اضافہ ہوا ہے کم سے کم جو عجرت ہے وہ بیس ہزار بھی رکھی گئی ہے اب فاقی قومت کا جو اٹھانہ ہزار کا جو بجٹ ہے یہ آپ دیکھیں ٹھانہ ہزارہ بڑی بہت بڑی لقم ہے دیامیر بھاشا ڈیم کے لئے تیس ارب روپیہ رکھا ہوا ہے کرونا کے لئے انہوں نے ایک سو ارب روپیہ خرچ کریں گے کرونا یہ تھوڑا ہے آپ دے رہے ہیں یہ جو شور مچار دے بارہ سو ارب والا گیم بو بھی بتاؤں گا آپ کو غریب طبقے کے لئے دو سو تیس بلین روپیہ احساس کے پروگرام کے تین آپ دیکھیں وفاقی ترقیاتی جو بجٹ ہے نو سو ارب روپیہ اور دفاع کے لئے ایک ہزار تین سو تیس ارب ان حالات میں حالات میں آپ کو خطے کے روز بتاتا ہوں وفاق نے جو مجموعی طور پر یہ اس میں چالیس فیصد اضافہ کی ہے اچھا اس میں کم آمدنی کی جو لوگ ہیں ان کے لئے آپ کا بتایا ہے میں نے تین لاکھ کی سبسیڈی رکھی ہوئی ہے زراعت کے لئے بھی ایک بڑا اچھا پیکج رکھا ہوا ہے جس میں احساس پروگرام کے ساتھ وہ دو سو ساٹھ ارب روپیہ اس کے لئے مختص ہے کراچی کی ٹرانسمیشن لائنز کا جو ایک بڑا مسئلہ تھا اس کے لئے سات سو انتالیس ارب روپیہ رکھیں گے گلگت بلتستان کی ترقی ہے اس کے لئے بھی بجٹ بنایا گیا ہے اس کے لئے بھی جو ایک بڑا چالیس ارب روپیہ رکھا ہوا ہے سندھ کے چودہ اضلاع کے لئے ایک سو سات منصوبوں نے چاہ سو چورتالیس ارب تو وہ جو بھٹو صاحب جو زندہ تھے اس فلسفے کو وفاق پورا کر رہے ہیں اب یہ دیکھ لیں خیبر مختونخواہ کے لئے چونہ روپر مویشیوں کی دوائی پوٹری کی فیڈ اس کے بعد درامدی ٹیکس ہیں چھوٹی گاڑیوں پر ٹیکس کی چھوٹ ہے بجلی سے چلنے والی گاڑیاں ہیں کوویٹ سے مطلب یہ ساری میڈیکل اشیاء ہیں اس طرح بہت ڈیٹیل میں آپ کو میں کمپریہنسیف اگر بجٹ سارا بتاؤں تو شاید اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے لیکن کچھ چیتا چیتا باتیں جو آپ کے لئے سمجھنے کے لئے ضروری ہیں تاکہ لوگ آپ سے پوچھیں آپ پاپی پینسل لے لیں اور بیٹ کے اس کو بے شک دیکھ لیں اس کے لئے گاڑیوں کے لئے جو تجاویز بھی بہت ساری دی ہوئی ہیں اس میں جو دیکھیں عام آدمی جو پہلے پاکستان میں اب دیکھیں موٹ سائیکل کی سیل بہت بڑی تھی اب ساڑھے آٹھ سو سیسی سے نیچے گاڑی ہیں جو ہیں ان میں ٹیکسز میں عام کو ریلیف دی رہی اور یہی عام بندہ گاڑی جلاتا ہے اسی کو چاہیے سب سے زیادہ فائدہ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں اسی طرح جو فیڈل ایکسائز جیوٹی ہے وہ بھی ڈھائی پرسنٹ سے کم کر کے انہوں نے زیرو فیصد کر دی ہے بہت بڑی بات ہے سیلز ٹیکس کو سترہ فیصد سے کم کر کے بارہ شریعہ پانچ فیصد کیا گیا ہے اب ان دونوں ٹیکسز کو کم کرنے سے دیکھیں ساڑھے آٹھ سو سیسی والی جو گاڑی ہے اس کی قیمت میں تقریباً جو آنا سات فیصد کا فرق آئے گا اب جو لوگ گاڑیاں چھوٹی مہران گاڑی ہے جیسے اس طرح کی ساڑھے آٹھ سو سیسی سے چھوٹی گاڑی لوگ رکھتے ہیں ایک عام آدمی سزوکی آلٹو ہوگی روڈ بزنس ہوگی یونائٹڈ ہوگی اب یہ ساری جو ٹیکس میں چھوٹ ملیں گی تو لوگل گاڑیوں پر ہے اس میں چاہیے پورٹنٹ گاڑیوں پر کوئی چھوٹ نہیں ہے اگر آپ بی ایم ڈی وی مرسیڈیز وغیرہ باہر سے مغوانا چاہے کوئی اس میں چھوٹ نہیں ہے الیکٹرک گاڑی جو پاکستان میں تیار ہوگی اس پر گورنمنٹ نے سیلز ٹیکس کی اشارہ جو ہے وہ سترہ سے کم کر کے ایک فیصد کر دی ہے صرف ایک فیصد الیکٹرک کار پاکستان میں بندن نہیں بندی لیکن بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں اب سولہ فیصد کی چھوٹ ہے بنائے الیکٹرک گاڑیاں یہ دیکھیں ٹیکنالوجی اب آئے گی آپ دیکھیں گے نا چھوٹ کو دیکھے اب پاکستان کی مارکٹ کو کور کرنے کے لیے فارن انویسٹر آئے گا دوڑتا ہوا آئے گا کہ صرف ایک فیصد ٹیکس یہ تو مشہور کرنا چاہیے اب ایڈورٹائز کرنے سے جگہ جگہ بیرونہ ملک پاکستانیوں کی سب سے بڑی شکایت تھی کہ دیکھیں یہاں پہ کمائی کرتے ہیں اور پاکستان میں پراپٹی یا کچھ چیز لیں یا گھر لیں یا تو تنخواہ کرتے ہیں تو اس میں ان کے لیے عام طور پر جو گفت کی صورت میں ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ رقم یا وہ مطلب ان کی جو پیسے ہیں وہ قابلے ٹیکس لگ جاتے ہیں تو وہ لوگ مطلب ایک طرف سے کام کرتے ہیں وہاں ٹیکس دیتے ہیں پھر یہاں پر جو جس کو وہ گفت کی صورت میں فارم میں دوبارہ ٹرانسفر کرتے ہیں پھر انہ ٹیکس وہاں ٹھک جاتا ہے خواب خواب تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا مطلب یہاں اسٹریلیا بھی ٹیکس دیتے ہیں وہاں پاکستان پیسے پیجئے وہاں پھر ٹیکس دیں تو یہ اس کا بڑا زبردست فائدہ ہے اسی طرح میڈلیسٹ میں بھی ہے کہ اب ان کے یہ شرط ختم کرنے کا ایف بی آر نے کہا جی پچھلے سال لوگوں کو ٹیکس ادا کرنے کے جو نوٹس جاری تھے وہ مطلب ختم ہو جائے اب آپ کو اس طرح ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں دس لاکھ کا جو سرمایہ ہے آپ کے ماس فارس کے نے دس لاکھ رو پڑے آپ اس کو سٹاک مارکٹ میں لے آتے ہیں کچھ عرصے بعد آپ کو اس میں فائدہ ہوتا ہے آپ نے دس لاکھ لگایا ہے آپ کو اٹھارہ لاکھ مل گیا ہے تو وہ جو آٹھ لاکھ آپ کو فائدہ ہوا ہے کیپیٹل گین اس پر گورنمنٹ ٹیکس ٹھوک دیتی تھی پوری دنیا میں ہوتا ہے ویسے خیر یہ ہر جگہ ہے لیکن اب اس کی شرعہ پندرہ فیصد کر دی ہے اور پندرہ فیصد تھی سوری پہلے اب اس کو بارہ شرعہ پانچ فیصد کر دی ہے تو یہ خبر سٹاک مارکٹ کے لیے بڑی بہترین ہے کہ اس میں ری فونڈ سسٹم جو بڑا بہترین ہو گیا ہے اب یہ آپ پیسے واپس بڑی جلدی لے سکتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ اگر ری فونڈ لینے کے لیے درخواست دیں پھر ایف بی آر اس کی طرف ایک پتہ ڈیٹ ملتی تھی دنیا بھر میں ٹیکس کا سسٹم بڑا زبردست منا ہوا ہے جو گورمنٹ نے آپ کو پیسے واپس کرنے تھے وہ بڑے آرام سے مل جاتے ہیں تو اب یہ کہ ایف بی آر کو آپ درخواست دیں کہ تاریخ ملے گی آپ کو سارا مل جائے گا تو یہ سارا سسٹم آپ کو میں سمجھانے کا مقصد بہت سے لوگ ایسی ہیں جو ٹیکس کو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگی کوشش کیا آسان الفاظ میں آپ کو بجٹ کو زیادہ سے زیادہ اس پر سمرائز کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے رضا چودری صاحب کی بیس میں بڑی میلت ہے خود میں نے بھی صبح صبح اٹھ کے پڑھنا شروع کیا سارا بجٹ سب سے پہلے ایک اور چیز امپورٹن چیز ہوں ہوتا تنخواہوں میں پاکستان کی گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہیں جہاں پر ملازمین کام کرتے ہیں ان سب میں ان کی جو ایک بیسک پیسکیل ہے تو وہ بیسک پیسکیل تقریباً سب کا برابر ہے لیکن کچھ محکموں کو الاؤنس ملتے ہیں ان الاؤنس کی وجہ سے ان ملازمین کی تنخواہ میں فرق آ جاتے ہیں اور کئی دفعہ بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے مطلب الاؤنس جتنے زیادہ ہوتے ہیں گاڑی کا الاؤنس فلان الاؤنس پٹرول الاؤنس اب مثلا آپ دیکھیں سیونٹین گریڈ کا جو افسر ہے سترہ سکیل کا تو اس کی جو بیسک تنخواہ ہے وہ تو صرف تیس ہزار تین سو ستر روپے ہوتی ہے تیس ہزار تاں بلکل اب دیکھیں کہ اس کے بعد اس کی ٹوٹل ملاک ہے کو ساٹھ یا پینسٹھ کے قریب ملتی ہے اس کو یہ جو الاؤنس لاؤنس ہوتے ہیں اب کچھ اداروں کے سیونٹین سکیل کے ہی ملازمین کو سپیشل الاؤنس لگے ہوئے ہیں جیسے بیوروکریسی آپ کی انجینئرز ہیں آپ کے ان کا سپیشل الاؤنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی جو تنخواہ ہے وہ عام محکموں کے ملازمین کی نسبت فرق آ جاتا ہے جس طرح ایک محکمے میں آپ دیکھیں تو ایک ڈرائیور کی تنخواہ بیس ہزار ہے اسی سکیل کا ڈرائیور اگر چیف جسٹس کا ہے تو اس کی تنخواہ ایک علاقے میں ہوتی ہے فرق آپ سمجھنے ہیں میری بات کہ ایک ڈرائیور ہے دونوں جگہ لیکن فرق کتنا ہے اب یہ ملازمین کی جو تنخواہ میں فرق ہے اس کو کم کرنے کے لیے ایک الاؤنس لگایا جاتا ہے جسے ڈسپرس الاؤنس کا جاتا ہے اس سے کہ ہوتا ہے کہ محکمے کی جو ملازمین ہیں انہوں ملازمین کو جو سپیشل الاؤنس ملتا ہے وہ ان تنخواہوں کے درمیان فرق کو کم کرتے ہیں اس سال حکومت نے پہلی دفعہ پہلی دفعہ ملازمین کی تنخواہوں کے فرق کو کم کرنے کی کوشش کی اور وہ پچیس فیصد وہ الاؤنس لگایا ہے اب وہ سمجھنے ہیں وہ ڈرائیور چیف جسٹس کا اور ایک آم ڈرائیور تنخواہ میں فرق یہ وہ ہے اس کے علاوہ دس پرسنٹ بجٹ میں تنخواہ بڑھانے کا اعلان ہے اس کے علاوہ دپارٹمنٹل انکریمنٹ ہے وہ آپ کے علایدہ لگے ہوتے ہیں سرطانہ سکیل کے افسر کے تو سارا ملاہ کے تقریباً تیرہ اکزار روپے کا جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ جو ڈسپرسمنٹ الاؤنس ہے یہ کئی لوگوں کو نہیں مل رہا تھا اب یہ جو ہے جو کہ پہلے سے مطلب لے رہے تھے انہیں نہیں ملے گا اچھا فوج اور سیکیورٹی اداروں کا سسٹم جو اسویلین سے لید ہے ان کا بجٹ لید ہوتا ہے اس لیے اس پر میرے سے کوئی بیس نہ کرے جی ان کو اتنا ملا تو ان کو اتنا ملا تینہ سو تیس عرب کا فوج کا بجٹ ہے اس کی صرف اور صرف وجہ آپ کو پتا ہے جو حالات ہیں اور وہ بھی اتنا زیادہ بجٹ نہیں ہے یار آپ یقین کریں آپ کمپیر کریں دنیا کے جو بجٹ ہے جس طرح کمپیٹیشن جس طرح آپ دکان کے ساتھ مال لگاتے ہیں دوسری دکان والے کو دیکھتے ہیں آپ دنیا کا بجٹ دیکھیں تو دیفنس کا بجٹ اتنا زیادہ نہیں ہے اس حساب سے تو یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے تھے اپنا فیڈبیک ضرور ادا کریں انشاءاللہ اس پر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں ایک دفعہ پھر میرے اور میری ٹیم کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے بڑی میند سے یہ رپورٹ آپ کے سامنے امید ہے آپ اسے شیئر کریں گا ان دوستوں کے ساتھ جنہیں بجٹ سمجھ نہیں آتا تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ